بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں میت کرتوں گا آپ خیر خرید سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈنٹ کیڈٹ کالج لڑکانا میں اڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے جو سٹوڈنٹ میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا والدین میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ کیڈٹ کالج لڑکانا میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کی ایج گیتنی ہونی چاہیے آپ اپلیکیشن فارم یا اڈمیشن فارم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں پرسپیکٹرز آپ کو کہاں سے ملے گا اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کن سبجیکٹ میں لیا جائے گا مکمل انفرمیشن مکمل تفصیل اس ویڈیو موجود ہے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ کیڈٹ کالج لڑکانا میں اڈمیشن لینا چاہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر ہم یہ چینل پر نئے ہیں اور ایسی اڈمیشن کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں اڈمیشن کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ تک جلدی سے پہنچ جائے چلو سٹوڈینٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں سٹوڈینٹ یہ ایڈوٹیزمنٹ انانوس کیا گیا ہے کریٹ کالل لڑکانا کی طرف سے یہ آج یہ ایڈوٹیزمنٹ آیا ہے کلاس سیون اور کلاس ایٹ کے لیے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں دوہزار بائیس دوہزار تیس کے لیے اس میں لیجیبیلٹی کریٹریوی بتایا گیا ہے آپ کا ٹسٹ کین سبجیکٹ سے ہوگا وہ بھی بتایا گیا ہے کریٹ کالل لڑکانا جو ہے اس میں آپ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں کلاس سیون میں اور کلاس ایٹ میں کریٹ کالل لڑکانا میں پورے پاکستان سے سٹوڈینٹ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں اور ان کی جو اپلیکیشن فارم ہے اور پرسپیکٹس ہے وہ ان کی ویب سائٹ www.ccl.edu.pk پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ بتائے گئے وہ سات جنوری دوہزار بائیس ہے اس سے پہل پہلے آپ نے اپلائی کر لینا ہے یہاں پہ eligibility criteria بتایا گیا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہونی چاہیے اگر آپ کلاس سیون کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی جو ایج ہے وہ گیارہ سے لے کے تیرہ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور اگر آپ کلاس ایٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کی ایج بارہ سے لے کے چودہ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے جو کہ فرسٹ پریل دوہزار بائیس میں آپ کی یہ جو ایج ہے وہ پوری ہو جانی چاہیے اس کے بعد یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے ایج ایدھر سائیڈ آپ کو بلکل نہیں دی جائے گی آپ کی ایج جو ہے یہ پوری ہونی چاہیے پھر ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو سٹوڈنٹ دو ازار بائس میں کلاس سکس کلاس سیون میں اپیئر ہو رہے ہیں وہ بھی اس ایڈمیشنز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ نیچے بتایا گیا ہے آپ کا ریٹرن ٹیسٹ جو ہے وہ لیا جائے گا سنڈے تیس جنوری دو ازار بائس کو اور یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا ریٹرن ٹیسٹ کن سبجیکٹ میں لیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں واضح طور پر بتایا گیا ہے انگلیش میں آپ سے لیا جائے گا ماتھیمیٹکس میں لیا جائے گا اردو کمپلسری میں لیا جائے گا اردو میڈیم جو سٹوڈنٹ ہے ان کے لئے لیا جائے گا سنڈی کمپلسری لیا جائے گا جو سنڈی سٹوڈنٹ ہے سنڈی میڈیم سے پڑھ پڑھ کیا ہے اسلامیات میں لیا جائے گا سوشل سٹڈیز میں لیا جائے گا سائنس اور جنرل نالج میں سبجیکٹ میں آپ سے لیا جائے گا اور جو آپ کے جو ٹسٹ لے بس ہے یہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے یہ تمام جو ٹسٹ ہیں یہ ملٹیپل قویشنز ہوں گے ایم سی کوز کی شکل میں آپ سے لیا جائیں گے اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ٹسٹ آپ کے جو ہے وہ کہاں پہ کنڈکٹ کیے جائیں گے یہاں پہ جو سٹیز بتائے گئے ہیں اس سٹیز میں آپ کے جو کنڈکٹ کیے جائیں گے لڑکانہ شکارپور سکھا رہدر آباد کراچی شہید بن نظیر آباد نواب شاہد رہیم یار خان اسلامباد لاہور پشاور اور کوئٹا سنٹرز میں آپ کے جو ہے اڈمیشن ٹسٹس لیے جائیں گے یہاں پہ نیچے جو ہے پرنسپلز کے جو کنڈکٹ نمبرز ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں یہاں پہ بھی آپ کال کر کے مزید جو ہے انفرمیشن لے سکتے ہیں آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے www.ccl.edu.pk وہاں سے آپ نے اڈمیشن فارم لینا ہے پرسپیکٹرس لینا ہے مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی وہاں سے یہ آپ کو فی سٹکچر جو ہے وہ آپ کو پتا چال جائے گا جو پرسپیکٹرس میں لے کا ہوگا کہ آپ نے جو فی سٹکچر آپ کیا کیا ہے اور آپ نے کتنی فی سٹکچر آپ نے جمع کرانی ہے مکمل تفصیل وہاں پہ آپ کو مل جائے گی اپنی ویب سائٹ پہ جا کے مکمل تفصیل احساس سل کر سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں پرنسپلز لڑکانہ میں اٹمیشن لینے کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہے تو آپ لازمی انٹرمیشن لیں اور آپ نے جو ہے بچوں کا یا جو سٹوڈنٹ میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنا جو ہے کیریئر برائٹ کریں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا ہے چینل کو آپ نے لازمی سبکرائب کر دینا ہے کیونکہ اس چینل پر میں ایسی انٹرمیشن کو تعلق ویڈیو لاتا رہتا ہوں نیکس ویڈیو تک آپ لوگوں سے جات چاہتے ہیں اللہ حافظ